الکحف پانچوں حصہ جس میں دو رکو ہیں اور تم سے زلخر نین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ میں اس کا کسی خدرحال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں بڑی دست رست دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا تو اس نے ایک سامان کیا یعنی سفر کا ایک سامان کیا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس کے پاس ایک خوم دیکھی ہم نے کہا زلخر نین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان میں بھلائی اختیار کرو کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا اور جو ایمان لائے گا اور عمل نے کرے گا اس کے لئے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے اور ہم اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے پھر اس نے ایک اور سامان کیا یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لئے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی یوں اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی پھر اس نے ایک اور سامان کیا یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے ان لوگوں نے کہا کہ ذل خرنائن یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں بھلا ہم آپ کے لئے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینز دیں کہا کہ خرچ کا جو مغدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت سے یعنی بازوے قوت سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا تو تم لوہے کے تختیں لاؤ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان برابر کر دیا کہا کہ اسے دھنکو یہاں تک کہ جب اس کو دھنک دھنک کر آگ کر دیا تو کہا کہ میرے پاس سامبال آؤ اور اس پر پگلا کر ڈال دو پھر ان میں خدلت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نخب لگا سکیں بولا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے جب میرے رب کا وعدہ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہمبار کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سواہ کارساز بنائیں گے ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جن کی صحیح دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے عامال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے یہ ان کی سزا ہے جہنم اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے رسولوں کی حسی اڑائی جو لوگ ایمان لائے اور عمل نے کیے ان کے لیے جنات الفردوس کی مہمانی ہوگی ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے کہہ دو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سی آئی ہو تو خبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں تمام ہو سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے موسیقا